اس لیے سو بار بھی اگر کسی نے فہش فلمیں دیکھ کے توبہ کی ہے نا ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ایک صاحب نے مجھے بتایا فون پہ کہ میں فہش فلموں کا عادی ہو گیا ایک نوجوان نے بتایا میں حج کر کے آیا اس کے بعد پھر مجھ سے دوبارہ گناہ ہوا ہے اتنا مایوس ہو گیا ہوں کہ یار حج میں بھی نہیں چھوٹا میں نے کہا کوئی بات نہیں دوبارہ کیا کرو بولو توبہ کرو شیطان بار بار آپ کو پٹکھ رائے تو آپ بھی شیطان کو بار بار پٹکھو علماء کہتے ہیں کہ اگر بار بار گناہ ہو جائے نا تو یہ سوچ کے توبہ نہیں توڑو توبہ نہ چھوڑو کہ بار بار ٹوڑ جاتی ہے یہ فرمایا ایسا ہی ہے جیسے کپڑا اگر بار بار بھی میلہ ہوگا تو بار بار دھولے گا وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی اب کیونکہ تین دفعہ میلہ ہو چکا ہے اب میں واشنگ مشین گھر سے نکال کے پھٹ دوں گا اب میں میلہ ہی پھروں گا کیونکہ اگر آپ بار بار اسی طرح میلے کپڑے دھوئے بغیر پہن کے چلتے رہے تو مارکیٹے میں میلے مشہور ہو جائیں گے آپ اور لوگ آپ کی اببہ گونگے وہ میلے کا باپ آ رہا ہے کہتے ہیں نا یہ کہتے ہیں نا پہچان بن جاتی ہے وہ دیکھو میلے کا بھائی ہم میں سے ہر شخص گندہ ہوتا ہے آپ دو دن نہ نہ آئیں گندے ہو جائیں گے اس کا حل حل کیا ہے دوبارہ ازنا ہو گئے کپڑے میلے ہو رہے ہیں بار بار دھو ان کو تو میل دور ہو جائے گا تو اسی طرح جب انسان گناہ کرتا ہے اس کا دل کیا ہوتا ہے میلہ حدیث میں آتا ہے توبہ کرتا ہے تو دل کیا ہو جاتا ہے صاف تو اصل تو یہ کہ گڑا نہ کرے انسان جیسے اپنے کپڑوں کو میلہ ہونے سے بچاتا ہے نا یہ تو نہیں کہ چونکہ آج میں نہ ہوں گا تو چلو میں گوبر میں کلاوازیاں کھاتا ہوں کیونکہ آج تو ویسے ہی ایکچولی میں نے نہانا تو ہے ہی ابھی دیکھا آپ نے بھئی ایک آدمی جمعے کے دن گوبر میں گٹر میں ڈبکی لگانے جا رہا ہے لوگ کہہ رہے کیوں کہہ رہے آج میں نے ویسے ہی نہانا ہے تو میں نے کہا چلو گٹر سے ہو کے آ جاؤں نہا کے تو ویسے ہی صاف ہو جاؤں گا اب ہے تو جان کر کون گندہ ہوتا ہے وہ تو باہر کی گرد و ہبار لگتی ہے ڈسٹ وغیرہ پھر انسان میلہ ہو جاتا ہے تو وہ اشروع بنے میں جاؤ بھئی نہاؤ یہ تھوڑی کہ جا جا کے بار بار اس گٹر سے چوہے کی طرح گھس رہے اور اس گٹر سے نکل رہے تو اسی طرح توبہ کی نیت سے گناہ کرنا ہماقت اور بے وقوفی ہے کہ میں توبہ کر کے پاک ہو جاؤں گا چلو یہ گناہ کر لو توبہ کی نیت سے گناہ مت کرو ہاں ہو جائے تو پھر کیا کرو توبہ بار بار تو اللہ کو توبہ کرنے والے بھی پسند ہیں تو یہ پیکج اللہ کی طرف سے اس وقت تک ہے جب تک گناہ کی سزا اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتے تو اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے دنیا سے پاک صاف ہو کے جائیں سبحانک اللہ و بی حمدیگا نشہدو اللہ اللہ علیہ اللہ نستغفیرو گوانتو